ہیلو ویورز اسلام علیکم میں آپ کا شب سنیل آپ کو اپنے دیسی ویلیتی کچن میں ویلکم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر رہے ہیں سردیوں کی سوگات کشمیری چائے جسے پنگ ٹی بھی بولا جاتا ہے بہت مزیدار بنتی ہے آئے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں مزیدار بنتی ہے کشمیری چائے ٹری ٹیبل سپون دارچینی ٹو سٹکس دو عدد بادیان کے پھول اور تین عدد لونگ استعمال کریں گے ون ٹی سپون سانف کا استعمال کریں گے چوبڑ کیا ہوا پستہ اور بادام استعمال کریں گے گارنش کے لئے بادام کا استعمال کریں گے گارنش کے لئے پستے کا استعمال کریں گے بان لٹر ملک کا استعمال کریں گے ایک پین میں ہم پانچ کپ پانی ایڈ کریں گے جیسے ہی پانی کو بالا جائے گا ہم اس کے اندر دارشینی کو ایڈ کر دیں گے بادین کے پھول ایڈ کر دیں گے لانگ ایڈ کر دیں گے کشمیری چائے ایڈ کر دیں گے سانف کو ایڈ کر دیں گے کشمیری ٹی کے کیوے کو ہم میڈیم ہٹ پر پکائیں گے اور تب تک پکاتے رہیں گے جب تک کیوہ ایک کپ نہ رہ جائے بہت ساری ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے کہ کیوے کا کلر پنک لانے کے لیے اس میں فوڈ کلر کا استعمال کیا جاتا ہے یا بھرپ کا استعمال کیا جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو جتنا اچھے سپائیں گے اس کا کلر اتنا ہی اچھا پنک آ جائے گا اب ہم اس کو سٹین کر لیں گے اور یہ تقریباً ایک کپ رہ گیا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کیوے کو پنک کلر آ چکا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ کو اچھے سے اُبالہ آ چکا ہے اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے جب دودھ اچھے سے پک جائے گا تب ہم اس کے اندر کیوائٹ کریں گے لیکن یاد رہے دودھ کو اچھے سے پہلے پکانا ہے دودھ کو ہم نے اچھے سے پکا لیا ہے اب ہم اس میں کیوائٹ کریں گے اور اس کا کتنا اچھا کلر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی فوڈ کلر اگر استعمال نہیں کیا کسی برف کا استعمال نہیں کیا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ جتنا اچھا پکائیں گے اس کا اتنا ہی اچھا کلر آئے گا اب ہم دودھ کو میڈیم ہیٹ پر اچھے سے پکاتے رہیں گے چائے کا ذائقہ دوبالہ کرنے کے لیے اب ہم اس کے اندر چوب کیا ہوا پستہ اور بادام ایٹ کر دیں گے چوب کیا ہوا پستہ اور بادام ایٹ کرنے کے بعد چائے کو ہم اچھے سے پکاتے رہیں گے تاکہ اس کا اچھا سا فلیور آسکے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں جلدی سے سبسکرائب کریں بہت مزے کی کشمیری چائے ہماری سرونگ کے لیے تیار ہو چکی ہے میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے